اسلام علیکم و رحمت اللہ و برخاتو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ چائنہ پر ڈیفرنٹ سکولرشپس اپلوڈ کر رہوں چائنہ پر بھی ایک سال سا سیریز بناتا جاروں کیونکہ موسٹلی لوگوں نے چائنہ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اب جیسے کہ چائنہ کی ڈیفرنٹ یونیورسٹریز اپنی سی ایسی کی ڈیڈ لائن ایناؤنس کر رہی ہیں ویچ مینز کہ وہ اپنا پروسس جو ایک سکولرشپ پروسیسوں پر سٹارٹہ کر رہی ہیں یا کار چکی ہیں تو میں ابھی لے کریں مجھے سنگوہ یونیورسٹی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ چائنہ کی دو ٹاپ یونیورسٹی ہیں اس میں سنگوہ یونیورسٹی ہے یا سنگوہ یونیورسٹی ہے اور دوسری وہ پیکنگ یونیورسٹی ہے آپ جب بھی ورلڈ یونیورسٹی رینکنگیاں دنیا کی بیسٹ انسٹیٹوٹ اٹھائیں گے تو چائنہ کی طرف سے یہ دونوں یونیورسٹیز ایسی ہیں جو کہ آپ کی ٹاپ ٹین رنکنگ میں آ رہی ہوگی تو ہمارے پر یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی چائنہ کی ایڈیوکیشن ایسا جتنی اچھی نہیں ہے بلکہ ہماری کنپریز سے وہ بہت درجہ بہتر ہے تو یہ دیکھ لیں کہ دنیا کی جو بیسٹ یونیورسٹیز جو آپ لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کمپیٹ جو کر رہی ہیں وہ چائنہ کی بھی دو یونیورسٹیز کر رہے ہیں ٹسنگوائی یونیورسٹی اور پیکنگ یونیورسٹی ٹسنگوائی یونیورسٹی نے اپنی جو سی ایسی ڈیڈ لائن ہے وہ شیئر کر دی ہے کہ بھئی اپلیکیشنز اب ان کی سٹارٹ ہو چکی ہیں اب وہ ساری ڈیٹیل کے ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا کمپیوٹر سکرین پر بھی جا کے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنے ٹھیک ہے نورملی لاسٹ ٹائم جو اس کی ڈیٹ تھی سی ایسی ڈیڈ لائن کی وہ تھی اکتیس اپریل تو وہ اس کی ڈیٹ تھی اب میں اس میں یہ چیز آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے جی ہم بھی اپلائی کریں گے ہم بھی اپلائی کریں گے اب جس انگوائی یونیورسٹی ایسی ہے کہ جو ورلڈ ٹاپ کلاس یونیورسٹی ہے جہاں پر ریسرچ بہترین ہے اسی وجہ سے یہ یونیورسٹی اتنی اچھی ہے تو اگر آپ کے یہاں پر پروفائل ہے ٹو پنٹ سیمن ٹو پنٹ ایٹ جی پی اے ٹری پنٹ وان ٹری پنٹ ٹو جی پی ہیں تو اس جی پی اے پہ یا اس پروفائل پہ جائیں گے تو آپ کو یہاں سے سکولرشپ ملنے کے جو ہیں وہ کام چانس کیونکہ یہ سی ایسی سکولرشپ ہے سی ایسی میں صرف ایک یونیورسٹی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی پروفائل اچھی ہے ٹری پنٹ فائف سک جی پی ہے لیکن اگر آپ میں کہتا ہوں ایوریج ہے ٹری پنٹ ٹو تھری ہے لیکن آپ پھر بھی سمجھتے ہیں آپ یہاں پہ لائے کر سکتے ہیں آپ کے پاس آئلز اچھا بینڈ ہے آپ کے پاس بارک ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز ہے آپ نے ڈیفرنٹ سرٹیفکیٹس کیے ہوئے ہیں یہ جو نارمل پوائنٹ ہوتا ہے یہ آپ کے پروفائل کو بہتر بنا دیتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیزیں پڑھی ہیں تو پھر آپ گو فور اٹ اس یونیورسٹی میں بھی آپ سی ایسی بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جسٹ ایک جی پی ہے اور وہ بھی آپ کا تھری پنٹ وان ہے تھری پنٹ ٹو ہے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ نارمل سکالج جولین یونیورسٹی ہوگی ہے ٹیانجین ہوگی ہے ہربین ہوگی ہے اب ٹو ایٹی کے راؤنڈ اپورڈ یونیورسٹی ہیں چائنہ کی جو سی ایسی سکالرشپ میں آ رہے ہیں تو آپ اس میں سے کسی ہو کو شارٹ لسٹ کریں جہاں پہ کمپیٹیشن اتنا زیادہ نہ ہو تو وہاں پہ آپ کے چانسز بن سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پر بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بالکل ویلکم ہے اب اس سکالرشپ کی ڈیٹیل کے ہے وہ میں آپ کو جا کے اپنی جو ویب سائٹ ہوگی لیپ ٹوپ کی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل اور ان کی افیشل ویب سائٹ بھی بتاؤں گا تو اس میں آپ جا کے اپلائے کیجئے اگر ٹائپ اے ٹائپ بی بتا دیا تھا اگر ٹائپ بی میں آپ نے یونیورسٹی کے ثروب بغیر کسی ایجنٹ کے جا کے اپلائے کرنا ہے تو ابھی سے ہی اپنے ڈیپارٹمنٹ کے جو پروفیسرز ہیں اس یونیورسٹی میں ان کو میل کرنا شروع آپ کر لیں ٹھیک اور ان سے ایکسپٹرس لیٹر لینے کی کوشش کریں تاں کہ آپ کو جو پروسس آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ آسانی ہو سکے تو بقایا جو ویڈیو کا حصہ ہے وہ ہم جا کے اپنی لیپ ٹوپ سکرین پر بات کریں گے اور دوسری چیز جو میں آپ کو یہاں پہ آگے بتا دوں کہ یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈیفرنٹ چینلز کے لنکس وغیرہ دی ہوں ہیں تاں آپ ایک دفعہ اس کو لازمی وزیٹ کیجئے گا ان کو جوائن کیجئے گا تاں کہ کوئی مسئلے ہو تھا آپ میرے ساتھ شیئر کریں تو میں اس پہ بھی اگر میرے پاس انفرمیشن ہوئی تو ویڈیو بناوں گا تاں کہ باقی لوگ بھی اس سے پائدہ ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں نیا سکالرشپ لے کر آ رہا ہوں یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اسمان سپیکس کے نام سے یہاں پہ چائنہ پہ اگر آپ چائنہ میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو تھرٹین منٹس کی ویڈیوز اسٹڈین چائنہ یہ آپ لازمی دیکھئے گا اس سے آپ کو چائنہ کا سارا پروسس سمجھ آ جائے گا فرانس ڈین مارک اور ان سب کنٹریز اور ڈیفرنٹ سکالرشپس اس میں دیئے گئے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا کسی بھی ویڈیو کا یہاں پہ اوپن کیجئے گا نیچے ڈسکرپشن میں کچھ لنکس دیئے گئے ہوں گے واٹسائپ گروپ فیس بک گروپ ویب سائٹس کے ان کو جوائن کر دیجئے گا تاں کہ آپ کو اس میں ہیلپ ہو سکے تو اب آگے چلتے ہیں ویڈیو میں آج چائنہ کی جو ٹاپ ٹو یونیورسٹیز ہیں جن جو ہمیشہ ورلڈ ٹاپ ٹین رینکنگ میں آ رہی ہوتی ہیں پیکنگ یونیورسٹی ایک یہ سنگوہ یونیورسٹی ہے سنگوہ ہے یا ٹی سنگوہ ہے جو بھی ہے یونیورسٹی یہی ہے یہ ہمیشہ ٹاپ ٹین رینکنگ میں آ رہی ہوتی ہے تو اگر آپ جو لوگ چائنہ کو ایڈیوکیشن کو فضول سمجھ رہے ہوتے ہیں اگر وہ اس یونیورسٹی میں ان کو مل جائے ایڈمیشن تو وہ پھر سمجھ جائیں گے کہ چائنہ کی ایڈیوکیشن کتنی کمال کی ایڈیوکیشن ہے تو میں اچھی پروفائل لے لی اور جن کے پاس ایکسپیرینس ہے اور کافی کچھ ہے تو میں ان سب کو لازمی پریفر کروں گا وہ اس یونیورسٹی پر لازمی اپلائی کیجئے گا ریسرچ کے لحاظ سے چائنہ میں کوئی بھی یونیورسٹی کے مقابلے کی نہیں ہے اور ہر بار پہلے سی ایسی سکولرشپ یہی یونیورسٹی موسٹلی اوپن کاری ہوتی ہے تو اس کی ڈیٹیل آج ہم پڑھیں گے یہاں پہ لکھا ہے ایڈمیشن ٹو گریجویٹ پروگرام سنگوہ یونیورسٹی دوزار پچیس فور انٹرنیشنل سٹوڈنٹس پچاس سے زیادہ سکولز اور ڈیپارٹمنٹس ہیں جو یہاں پہ سکولرشپ دے رہے ہوتے ہیں ابھی ماسٹرز اور پی ایش ڈی کے لیے سکولرشپ اوپن ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں ایسے ہوئے کہ ڈیپارٹمنٹ وائز ہر ڈیپارٹمنٹ اپنا سی ایسی سکولرشپ اوپن کرتا جا رہا ہے بیچلرز کے بھی کم ہی اوپن ہوئے لیکن بیچلرز کے بھی ڈیپارٹمنٹ وائز اوپن ہو رہے ہیں کیونکہ سی ایسی میں بیچلرز بھی کور ہوتا ہے تو بیچلرز کے بھی لازمی اوپن ہو نہیں ہے تو آپ نے اپنا پروگرام دیکھنا ہے یہ انہی کی افیشل ویب سائیڈ میں نے کھولی ہوئی پروگرام دیکھ کے وہاں سے جا کے آپ نے یہ سارے پروگرام لکھیں آپ نے آپ پروگرام سکولز اینڈ ڈپارٹمنٹس میں جا کے اپنے ساری چیزیں ڈیٹیل دیکھ لینی ہے میں جو مینڈ ڈیٹیل ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں ماسٹرز ڈگری دو تین سال کی ڈکٹورہ تین چار سال کی اور یہ چیزیں آپ کو پتہ ہیں ریکوائیڈ کوالیفکیشن آف اپلیکنٹس نون چینیز سٹیزن ہونا چاہیے وہ اس میں اپلائے کر سکتا ہے اگر آپ نے ماسٹرز میں اپلائے کرنا ہے تو بیشلرز کی ڈگری ہونی چاہیے پی ایش ڈی میں اپلائے کرنا ہے تو آپ کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے اپلیکیشن کی ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے ویسے بھی جب آپ سی ایس سی پہ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ آپ نے اپنا میڈیکل فارم بھی سبمیٹ کروانا ہوتا ہے لینگویج کی ریکوارمنٹس بھی ہوں گی اگر آپ چینیز لینگویج میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں رہی اگر انگلیش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کی بات تو وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنی ریکوارمنٹ ہوتی ہے آپ اس ڈپارٹمنٹ کو جا کے سرچ کریں گے یہاں سکول اینڈ ڈپارٹمنٹس میں جا کے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ریکوارمنٹ مل جائے گی اب آ جاتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائے ناؤ کے لیے یہاں پہ اپلائے ناؤ میں میں کلک کروں گا تو ایک نیا پورٹل کھل جائے گا یہ وہ پورٹل ہے جہاں سے آپ نے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ اپنا اگزسٹنٹ ہیوزر آپ نہیں ہوں گے آپ نے یہاں کریئٹ این اکاؤنٹ پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنانا ای میل پاسفرٹ سب کچھ آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد جا کے آپ نے لاغ ان کر دینا یہ دیکھیں ای میل پاسفرٹ ڈالیں ویریفکیشن کورڈ آپ کی میل پہ آئے گا وہ ڈالیں آئی ہیف پہ کلک کر کے ریجسٹرٹ کر دیں اور پھر اپنی میل اور پچھلے پیج پہ جا کے اپنی میل اور وہ اٹھال کے لاغ ان کر دیجئے گا اپلیکیشن سکیجول نارملی ان کی جو سی ایسی ڈیڈ لائن آ رہی ہوتی ہے نا وہ ستمبر سے لے کے فروری تک آ رہی ہوتی ہے 28 فروری کلوزنگ ڈیٹ ہوتی ہے لیکن نارملی یہ ویری کر سکتی ہے لیکن موسٹلی یہ سیم ہی ہوتی ہے اچھا 16 جنوری سے 12 فروری یہ ایک منت کا ڈیوریشن چال رہا ہوتا ہے جہاں پہ پورا چائنہ کو چھٹیاں ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کی جو اپلیکیشنز جا رہی ہوں گی ان کا ریپلائی آپ کو کافی سلو آ رہا ہوگا انفیکٹ فارمل میلز کا بھی ریپلائی آپ کو سلو آ رہا ہوگا تو یہ اپنے مائنڈ میں راک دیجئے گا اپلیکیشن ڈاکومیٹس میں پرسنل سٹیٹمنٹ کیسے بناتے ہیں میں نے اپنے گرس اپ گروپ میں آپ سب کو گائیڈ کیا اور کافی دفعہ گائیڈ کر چکا ہوں پرسنل سٹیٹمنٹ لیٹر آف ریکمینڈیشن سب چیزیں کیسے بنانی ہیں ڈگری سرٹیفکیٹ اینڈ ڈگری ارثنٹیکیشن اٹس مینز یہ ہے کہ آپ نے اپنے سرٹیفکیٹ اور ٹرانسکرپٹ کی فوٹو کاپی کروانی ہے اور اس کو جا کے نوٹرائز کروانے ہیں آپ کو تین سو سے چار سو اس میں روپیہ لگے گا آپ نے اپنی فوٹو کاپی جو کہ اے تھری پیچ پہ ہوں گے اس پہ جا کے سٹامپ لگوانی ہے جس پہ یہ لکھا ہوگا کہ بھئی آپ کی جو ڈگریز ہیں وہ دو نمبر نہیں بلکہ اوریجنل ڈگریز ہیں اکیڈیمک ٹرانسکرپٹ یہ بتا چکوں لینگری پروفیشنشی ٹیسٹس کو بتا چکوں چائنیز لینگویج کا انگلیش لینگویج کا بھی اکیڈیمک ریکمینڈیشن لیٹر میں اکثر آپ کو گروپ میں ویڈیوز میں بول رہا ہوتا ہوں ہمیشہ جو بنایا کریں ریکمینڈیشن لیٹر وہ اسوسیئٹ پروفیسر یا سوپر والے سے بنایا کریں لوگ لیکچرار یا اسسٹنٹ پروفیسر سے بنا لیتا ہے اسسٹنٹ پروفیسر پہ اگر آپ اس پہ اپلائے کریں گے تو وہ آپ کو دوبارہ میل کریں گے کہ بھئی آپ میں اسوسیئٹ پروفیسر والے ڈیزیگنیشن والے بندے کا ریکمینڈیشن لیٹر بھیجو اس لیے اسوسیئٹ پروفیسر یا سوپر والے کا آپ نے ریکمینڈیشن لیٹر بنوانا ہے پاسپورٹ آپ کا مست ہوگا یا آپ کو چاہیے ہوگا اس لیے اپنا پاسپورٹ جتنی جلدی ہو سکے بنوانے اس کے بعد آ جاتا ہے سکین ہونی چاہیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ اپنے ڈاکومنٹس کو مارکیٹ سے جا کے سکین کروائیں سکینر سے نہ کروائیں اسے اتنے اچھے سکین نہیں ہوتے ٹھیک ہے اپنے سارے ڈاکومنٹس کو آپ نے کیا کروانا ہے سکین کروانا ہے اور اس میں ڈیفرنٹ سکولرشپس بھی یہ لوگ آفر کر رہے ہوتے ہیں یہ کافی ڈیٹیلز ہے جو کہ میں آپ کو وربلی بات کرتے ہوئے بتاتا جا رہا ہوں کہ میں نے ریڈ کی ہوئی ہے آپ سے ڈیفرنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی کوئی پالیسی چینج ہوگی یہ اس مطابق اپنی پالیسی چینج کر دیں گے اگر ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو آپ کا پروسس نہیں ہوں گا تو یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے گا اب آگے چلے جاتے ہیں جو بھی جس کا بھی بہیویئر اچھا نہیں ہوگا یہ اس کو نکال سکتے ہیں ٹی ایچ یو گریڈویٹ ایڈمیشنز جو ہیں ویب سائٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں فضول سیاں آپ پڑھ لیجئے گا ایڈمیشن ایڈمیشن یہ آپ کو میں بتا دوں کہ فروری سے پہلے پہلے آپ نے اس میں اپلائے کرنا یونیورسٹی میں بھی اپلائے کرنا سی ایسی پورٹل پہ بھی اپلائے کرنا کوشش کریں کہ کسی پروفیسر سے آپ لوگ ایکسپٹنس لیٹر لے لیں تاکہ آپ کے ایڈمیشن کے چانسز انکریز ہو سکے ٹھیک ہے اور یہ اپریل کے اینڈ میں اور جولائی کے میڈ میں دو دفعہ ریزیلٹ آتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اسی ٹائم پہ یہاں پہ ریزیلٹ بھی مل جائیں گے اور یہ بتا دوں جو پی ایش ڈی کے لیے اپنی اپلیکیشن پوٹ کریں گا انہیں ایک رسائچ پروپوزل بھی اپنا پوٹ کرنا پڑے گا اب سکولرشپ میں انہوں نے بتایا ہوا چائنیز گورنمنٹ سکولرشپ کیا چیزیں کور کر رہی ہے ٹویشن فیز ہوتی ہے آپ کی ڈامز جو ہوتی ہیں رہنے کی جگہ وہ بھی فری ہوتی ہیں سٹائپنٹ نے تین ازار دیا جاتا ماسٹرز کو پینتی سو دیا جاتا ہے پی ایش ڈی کو اس کے علاوہ ٹویشن سکولرشپ بیجن گورنمنٹ سکولرشپ بھی بہت سارے سکولرشپ دے رہی ہوتی ہے پھر ڈیفرنٹ سکولرشپ ہوں گے فائننشل ایڈ والا بھی ہے تو آپ یہ سارے سکولرشپ دیکھ سکتے ہیں اکومنڈیشن میں فرس سرولی ہے کہ اکومنڈیشن کم ہوتی ہیں اس لئے جس کو پہلے ایڈمیشن ملے گا جو پہلے اپلائے کرے گا اس کو جلدی اکومنڈیشن ملے گی لیٹ والوں کو لیٹ ملے گی جے ڈبلیو فارم یہ فارمز وغیرہ ویزا پروسس کے لیے تب آپ کو ملیں گے جب آپ کا سکولرشپ فائنل ہو جائے گا اپلیکیشن فیس جو ہے 800 رم بی اپلیکیشن فیس ہوگی یہ آپ میں بتا دوں کہ جب آپ اپلیکیشن پوٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کا اپلیکیشن فیس جمع کروانی پڑے گی یہ صرف اس یونیورسٹی کی نہیں ہے بلکہ 82-90% چینیز یونیورسٹیز کے اپلیکیشن فیس ہیں کچھ سٹارٹ میں مانگ لیتے ہیں اور کچھ آخر میں مانگ لیتے ہیں یہ 200 سے 800 رم بی ہے زیادہ تر 400 سے 600 رم بی سوپر نہیں ہوتی انشورنس جو ہوتی ہے یہ ہر بندہ جو چائنہ جانے لگا ہوتا ہے یہ ہر بندہ پیک کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو اکوموڈیشن ہے یہ تو اگر آپ کو سی اے سی ملی تو یہ تو آپ کی ویسے بھی فری ہوگی کمپلین کے لیے آپ ادھر جا سکتے ہیں یہ ان کی ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو یہاں پہ انہوں نے لنک پروائیڈ کی ہیں پردر انفرمیشن کے لیے یہ یہاں پہ لنکس دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن پورٹل یعنی ویب سائٹ کافی اچھی بنی ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں چائنہ میں اس سے بہتر یونیورسٹی ہے ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کوئی اور یونیورسٹی کیسے کیا نہ میں ریکمنڈ کروں جب یہ چائنہ کی ہائی ٹاپ یونیورسٹی اور ہمیشہ ٹاپ ٹین رینکنگ میں آ رہی ہوتی ہے ورلڈ یونیورسٹیز کے اور اس کی جو پارٹنرشپس ہو رہی ہیں وہ بھی ورلڈ بیسٹ یونیورسٹیز سٹین فورڈ آکسفرڈ کیلیفورنیا یہ ساری وہ یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ ان کا پارٹنرشپ پروگرام ہو رہا ہے یہ یہاں پر آپ انفرمیشن ڈیپٹ میں جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گی ساری ڈیٹیل تو آپ اس میں لازمی اپلائی کیجئے گا اور کوئی مسئلہ ہو تو ویٹس ایپ گروپس وغیرہ جوائن کر لیجئے گا وہاں پہ مزید بات کر لیں گے ملتے اگلی ویڈیو میں ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ